جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ نبھاتے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں چودری پرویز الہی کی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان سے ملاقات میں گفتگو کہا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اپوزیشن والوں کے نمبر کم ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں تحریک ادم اعتماد اور گورنراز کی باتیں گیدر بھبکیاں ثابت ہوں گی چودری پرویز الہی ستائیس کلومیٹر کے وزیر آزم کے پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے مونی صلاحی بولے عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں ان جیسا رہنما مدتوں میں ملتا ہے غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے مونی صلاحی پنجاب اسمبلی اور وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھیں 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسی ہم اب اپنی یہ دو اسمبلیاں ڈیزولف کریں اب 66 فیصد پاکستان میں جب الیکشن ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائیں گے جب 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا اب میں نے ان کو یہ سمجھایا کل کوشش کی اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکٹوبر میں ہو چاہے اگلے آگست پہ ہو انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے 75 فیصد قوم اس چیز کے اوپر آگئی ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسیمبلیاں ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہیں اس وقت پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوگے تو ہم جیت جائیں گے بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسیمبلی میں ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہے ہیں تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے ابھی جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ نے حقیقی صحافت کا عشر شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا اور حق سے ایک انچ نہیں ہٹا بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس تو یہ یادگار تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوئے گرانتے ہوں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا یہ عشر شریف کے لیے میرے خیالے لکھا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے